اس میں سٹیٹس کو اشرافیہ آپ کا ہے کیونکہ ریاست مدینہ میں فوجے زفر موج نہیں ہوتی وزیروں کی اس میں یہ نہیں ہوتا امیر غریب کا فرق اس میں یہ نہیں ہوتا کہ تین نسلیں گدر جائیں بندہ مر جائے پھر عدالت طلب کرے کہ کیس دوبارہ چلایا جائے پتا چلے کہ اس کی تو ہڈیاں میں گل سڑ گئی ہیں ریاست مدینہ میں فری ان فیر ٹرائل ہوتا تھا ریاست مدینہ میں سیدنا عمر فاروق سے ایک کمیس کے بارے میں پوچھا جا سکتا تھا حضرت علیہ قاضی کی عدالت میں اپنی زیرہ کیلئے جواب دے ہوتے تھے ریاست مدینہ میں تو سیلف اکونٹیبلیٹی تھی امیر اور غریب کا فرق نہیں تھا ہیو اور ہیو ناٹ کو آپس علیہ وسلم نے موقعہ ڈیکلیریشن کے ذریعے ایک سوشو ایکانومک آرڈر کے ذریعے اکٹھا کر دیا تھا ہمارے پاس پلان اے بی سی تینوں پر ورکنگ ہو رہی ہے میں خود ریسرس کہیے جو تکمیل پاکستان پروجیکٹ کو دیکھ رہا ہوں پاکستان میں وہ شخص ہونا چاہیے جو اسکری امور کا ماہر ہو ویجنری لیڈر ہو فورن پولیسی کو سمجھتا ہو ایڈمنیسٹریشن کو سمجھتا ہو الحمدللہ آپ کے آرمی چیف سید آسم منیر ایک ایسی شخصیت ہیں جو قرآن فہمی رکھتے ہیں جو میں نے ایسا سولجر پہلا دیکھا ہے جو اپنے سولجرز کو جب بورڈر پہ جاتا ہے تو قرآن ایک ورسس کوٹ کرتا ہے قرآن کا وی ان کمیونیکیٹ کرتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے مذہبی سکولر ہے ڈاکٹر عمر ریاض عباسی صاحب بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ موڈل ہم نافذ کر سکتے ہیں شکریہ بڑا ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے دیکھیں ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو بنیادی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک کونسٹیٹوشن ہے اور ایک اس کا ایڈمنسٹریٹیو میکنزم ہے کونسٹیٹوشن یکم ہجری کو 622 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جسے میساک مدینہ کہتے ہیں کونسٹیٹوشن آف مدینہ اس کے 63 آرٹیکلز ہیں اور وہ فرسٹ ریٹن کونسٹیٹوشن ہے ہیومن ہسٹری کا آج ہم جدید دور میں کہتے ہیں کہ امریکن جو لاہ ہے وہ 7000 ورڈز پہ مشتمل ہے جبکہ کونسٹیٹوشن آف مدینہ سب سے بریف ہے 730 ورڈز ہیں اس کے اور اس میں جو مین فوکس ہے انکلوسیف سوسائٹی کی بات کی گئی ہے آج پاکستان میں مائنورٹیز کے رائٹس کی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کوئی اتراز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو بنی آف تھے یہودی ٹرائبز تھے سب کو کہا کہ آپ کی انٹیٹی اور آپ کی پروڈیکشن آپ کی لائف جوب اپورچنیٹیز سٹیزنشپ جو رائٹ ہے اس میں آپ ایکول ہیں تو ایکول سٹیزنشپ کا کونسپ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور یہ پہلا گلوبل آرڈر تھا جس نے انسانیت کو ریٹی بوٹیو جسٹس پہ ایکوالیٹی پہ ایمپیتی پہ ان چیزوں پہ اکٹھا کیا اور بعد میں جا کے 1215 میں جو کنگ جان ہے اس نے میگنا کارٹا دیا جو سارا کوپی پیسٹ ہے میساک مدینہ سے تو ہمیں میساک مدینہ کو دستور بنا لینا چاہیے اس کے اندر جتنے آرٹیکلز ہیں وہ یہاں انفورس کر دیں تو آپ کی ایک ریاست مدینہ کی کونسٹوٹوشنل ایک مومنٹ بن سکتی ہے تو امریہ صاحب کیوں نہیں ایسا ہو رہا پھر سلوشن تو بہت آسان ہے دیکھیں اس میں سٹیٹس کو اشرافیہ آپ کا ہے کیونکہ ریاست مدینہ میں فوجے زفر موج نہیں ہوتی وزیروں کی اس میں یہ نہیں ہوتا امیر غریب کا فرق اس میں یہ نہیں ہوتا کہ تین نسلیں گدر جائیں بندہ مر جائے پھر عدالت طلب کرے کہ کیس دوبارہ چلایا جائے پتا چلے کہ اس کی تو ہڈیا میں گل سڑ گئی ہیں ریاست مدینہ میں فری ان فیر ٹرائل ہوتا تھا ریاست مدینہ میں سعیدنا عمر فاروق سے ایک کمیس کے بارے میں پوچھا جا سکتا تھا حضرت علیہ قاضی کی عدالت میں اپنی زیرہ کیلئے جواب دے ہوتے تھے ریاست مدینہ میں تو سیلف اکاؤنٹی بیلیٹی تھی امیر اور غریب کا فرق نہیں تھا ہیو اور ہیو ناٹ کو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے موقعہ ڈیکلیریشن کے ذریعے ایک سوشو ایکانومک آرڈر کے ذریعے اکٹھا کر دیا تھا یہاں پہ تو یہ ہے کہ ٹیکس غریب دیتا ہے اور چھٹیاں منانے وہ درہا ان کے مشیر جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑا خطرہ سٹیٹس کو ہے سٹیٹس کو کو نکیل ڈالنی پڑے گی کہیں سے شروع کرنا پڑے گا تاکہ جو پاکستان کے شروع عوام ہیں ان کو ریلیٹ لیں جب آتے ہیں حکمران بن کر اور بڑے بڑے دعوے اور وعدے کر کے لے کے آتے ہیں لیکن اس کے بعد آتے ہی اپنے خزانے بھرنا شروع کر دیتے ہیں لیویوریس گارڈیو میں سفر کرتے ہیں وی آئی پی پروٹوکول چاہیے ہوتے ہیں بڑے بڑے گھر لیتے ہیں بڑے بڑے بزنسز شروع کرتے ہیں بعد میں لیکس بھی نکل آتے ہیں کہاں کہاں ملک سے باہر اور ملک میں یہ ساری جائے دادے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے نظام میں یہ والا موڈل کبھی بھی نافذ ہو سکے گا پاکستان دیکھیں گارڈز کی پروٹوکول کی اسے ضرورت ہوتی ہے جو جسٹس نہیں کرتا سعیدنا عمر سے کسی نے پوچھا آپ زمین پہ لیٹے ہیں تو آپ کو محافظوں کی ضرورت نہیں فرمایا جب تک میں زمین پہ انصاف کرتا ہوں مجھے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے خوف اس کو ہوتا ہے خوف چوروں کو ڈاکوں کو ہوتا ہے لٹیروں کو ہوتا ہے جو عوام کے خون پسینے کی کمائی نہیں چھوڑتے ہیں آج تو ایک لفافے پہ بھی ٹیکس ہے آپ کوئی بیسک نیسیسٹیز آف لائف خریدتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس ہے صرف سانس لینے پہ ٹیکس باقی رہ گیا ہے تو یہ اکمرانوں کی عیاشیوں نے اس ملک کو اس سطح پر پہنچا ہے اور یہ خوف زدہ ہیں کہ اگر اسلامی صدائیں یہاں پہ آ جائیں جو ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنا ہے ڈیوائن لا وہاں پہ ایمپلیمنٹ ہو گیا ان کی دکانداری ان کی فیملی ہے یاشیاں سکولرشپ سب ختم ہو جائے گا تو انہیں پتا ہے کہ یہ پاکستان چھٹیاں منانے آتے ہیں بزنس کرنے آتے ہیں ان کی ساری بزنس امپار تو دنیا میں کھڑی ہے ان کو ریاست مدینہ کونسٹیٹویشن اور مدینہ کے ایک آرٹیکل کا نہیں پتا جن کو لیجسلیشن کے سپیلنگ کا نہیں پتا وہ اس ملک پہ کیا کریں گے خدا کا خوف کریں پاکستان کو ایک انکلوسیف سوسائٹی بنانا ہے تو مدینہ موڈل اور خلافہ موڈل جو تکمیل پاکستان کی امنے مومنٹ شروع کی ہے اس کو آگے لانا ہوگا دکٹر صاحب پھر لیڈرشپ تو عوام سے ہی اٹھتی ہے دکٹر صاحب اس کے پڑے ہوئے ایم فل پی ایش ڈی سکولرز ہیں انسٹیٹویشن کے اندر بیٹھے ہیں ان کو قومی دھارے میں نہیں لیا جاتا میں بتاتا ہوں ایسے ایسے لوگ جن کی دس دس کمپائلیشن ہیں جو پاکستان کے فچورسٹک اپروچ کے ساتھ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں ہم الحمدللہ ایک تکمیل پاکستان مہیم شروع کی ہے ہم نے اور اس پہ ہمارے بہت شماجی جو ایک شخصی ہے سعید نویر صاحب اس کو لیڈ کر رہے اور وہ وین ہمارا وہی ہے خلافہ موڈل کا وہ مدینہ موڈل کا اس پاکستان میں انسفورس کرنا اس کا پہلا فیز ہم نے امت مسلمہ کی یونٹی کے لیے ایک الکسہ جو ہے وہ میزیم بھی شروع کر دیا اور فلسطین یونیورسٹی کا انشاءاللہ قیام بھی ہوگا پاکستان انشاءاللہ بہت زبردست اور بہت بڑا اقدام کیا جا رہا ہے یقیناً تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہر پلیٹفارم سے کوئی نہ کوئی شخص اٹھنا چاہیے متوسط طبقے سے بھی لوگوں کو آگے آنا چاہیے آواز اٹھانی چاہیے اپنے حق کے لیے تو ہی ہمیں ہمارا حق ملے گا دیکھیں شما سے شما جلتی ہے تکمیل پاکستان مومنٹ میں الحمدللہ ابھی فلسطین اور غذا کے کاؤس کے لیے سات کانفرنسز کروائی ہیں یوت کو ہم انگیج کر رہے ہیں یوت is the asset of پاکستان اور وہ future ہے ہمارا ان کے لیے training course ورکشاپ ابھی ہم یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں انشاءاللہ صرف غذا نہیں فلسطین نہیں یوت کو جاگر کرنے کی کتنی ضرورت ہے عباسی صاحب یہ ریڈ کی ایڈی ہے یوت ہمارا future ہے asset ہے اور وہ پاکستانی جن کو job opportunities نہیں ملتی ہم ان کو انٹرنشپ کی طرف لا رہے ہیں ان کی ریسرچ کو قومی دھارے میں شامل کریں گے policy making میں کریں گے اور ساتھ نظیر صاحب ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان کے وی ان میں انشاءاللہ ہمیں جوگ در جوگ نوڑوان جوائن بھی کر رہے ہیں رابطہ بھی کر رہے ہیں اور یہ مومد تکمیل پاکستان پاکستان میں انشاءاللہ ریاست مدینہ موڈل کو انفوس کرنے کے لیے حد تل وسا کوشش کریں گے بڑی خوبصورت بات آپ نے کی اور نار ڈاؤٹ یہ solution ہے اور سب کو پتا ہے کہ ایسا ایک نظام ہونا چاہیے کہ جو خودکار سسٹم ہو جس کے وجہ سے ملک بہتر انداز میں چلے بہت اچھی بات ہے سر لیکن بات یہ ہے کہ practical implication اس کی ایک بڑے پیمانے پر کیسے ممکن ہو پائے گی یہ کتری دہائیوں پر محیط ایک پلان ہے یہ کوئی جلد ہمیں solution دے گا کتری دیر میں اس کے ریزلٹس آئیں گے اور پھر جب ایسا ملک کہ جہاں پہ ہمیں معیشہ چلانے کے لیے بیرونی کرزوں پر علائے کرنا ہے تو وہاں پر international جو influence ہے اسے بچتے ہوئے کیسے یہ سارا نظام چلے گا دیکھیں ہمارے پاس plan A, B, C تینوں پر working ہو رہی ہے میں خود research کہی ہے جو تکمیل پاکستان project کو دیکھ رہا ہوں الحمدللہ ریاست مدینہ موڈل ہمارا مکمل ہو گیا ہے پاکستان میں کیسے enforce ہوگا میں کھل کے ناظرین کو کہتا ہوں آپ سرسلم head of state تھے military equipped بھی تھے well equipped تھے administrative qualities بھی تھی پاکستان میں وہ شخص ہونا چاہیے جو اسکری امور کا ماہر ہو visionary leader ہو foreign policy کو سمجھتا ہو administration کو سمجھتا ہو الحمدللہ آپ کے آرمی چیف سید آسم منیر ایک ایسی شخصیت ہیں جو قرآن فہمی رکھتے ہیں جو میں نے ایسا soldier پہلا دیکھا ہے جو اپنے soldiers کو جب border پہ جاتا ہے تو قرآن ایک versus quote کرتا ہے قرآن کا we and communicate کرتا ہے اور youth کو message دیتا ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں ایسا شخص ہمیں چاہیے اس کی روشنی میں ایک ان کی شوراہ و دس رکھنی نیچے گوازنس کا بیڈی سسٹم operate کریں اور یہ فوج زفر موج وزیروں مشیروں کی بیروکریٹس کی ختم کریں آپ کے اخراجات بھی ختم کریں انشاءاللہ معاملہ پہتر ہوں گے اگر اسی طرح سوچتے رہے اور بڑھ کر کام کرتے رہے بہت شکریہ ڈاکٹر عمرو باسی صاحب اور پہترین انہوں نے موڈل کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان میں ریاست مدینہ نافذ کرنے کے لیے ہم سب کو شما جلانی ہوگی